تو ارز کرتے ہیں اللہ میرا معروضہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن مولا میری امتیوں کا حساب میرے ہاتھ میں کر دے اجال حساب امت یالا یدیہ اے اللہ میری امتیوں کا حساب میرے حوالے کر دے تاکہ میری امتیوں کا حساب قیامت میں میں ہی لے لوں اللہ نے فرمایا میرے حبیب کیوں ایسا ارز کر رہے ہیں سرکار نے ارز کیا اے اللہ میرے امتیوں کے عیوب پر تاکہ دوسرے متعلق ہونے نہ پائے میں ہی جانوں میں ہی ان کا معاملہ نمٹ لو حساب و کتاب میرے حوالے فرما دے تو اللہ تبارکہ تعالی نے فرمایا میرے حبیب آپ کو آپ کی امت سے اتنا پیار ہے آپ کی ذات سے مجھ کو پیار ہے اور آپ کو آپ کی گناہگار امت سے پیار ہے میرے حبیب میں ایسا کروں گا میں ایسا کروں گا کہ میرے حبیب آپ سے بھی ان کے عیوب نہیں بیان کروں گا اور ان پر کرم کر دوں گا تو رسول پاک علیہ السلام کا پھر دریائے رحمت جوش میں آیا امت کی طرف پھر حبیب پاک کو اور آمادہ کی عرض کرتے اے اللہ میرے گناہگار امتی کا حال کیا ہوگا مولا وہ گناہگار خطا کا کیا ہوں گے ان کا حچر میں کیا بنے گا اللہ تبارکہ تعالی فرماتا ہے اے حبیب آپ سنیں میں تو رحیم ہوں اور آپ شفی ہیں میں رہبت کرنے والا ہوں اور آپ شفاعت کرنے والے ہیں حبیب آپ شفاعت کرتے جائیں گے میں رحمتیں برساتا جاؤں گا آپ صفالش کرتے جائیں گے میں مہربامی کرتا جاؤں گا آپ کی شفاعت ہوگی میری رحمت ہوگی آپ کی صفالش ہوگی میری طرف سے بخشش ہوگی فائنل مذنیبونا بیننا محبوب اب گناہگار بچیں گے کہاں تو حبیب پاک نے کہا حسبی 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 اے اللہ بس یہی مجھ کو کافی ہے یہی مجھ کو کافی ہے میرے مالک اتنا سب کچھ نوازہ ہے مولا یہی عرض کرنا چاہتا تھا اللہ کے حبیب علیہ السلام مختلف انداز سے امت کے لئے عرض کرتے ہیں ایک موقع پر اسی راز و نیاز کی باتوں میں عرض کیا ہے اللہ تو نے جبریل کو چھلاک نورانی پر دیئے ہیں اے اللہ مجھے کیا عطا کیا تو اللہ نے فرمایا مصطفیٰ آپ کو بالے مبارک جو سرچے دیئے ہیں جبریل کے چھلاک نورانی پروں سے شان والے ہیں جبریل اپنا ایک پر کھولتے ہیں تو مشرق سے مغرب تک کو گھیر لیتے ہیں حبیب کل حشر میں اگر آپ اپنا ایک گیسو اقدس کو پکڑ کر سیپارش کریں گے تو شرق سے غرب تک جتنے گناہگار ہوں گے آپ کے ایک بالے مبارک کے صدقے میں ماف کر دوں گا میرے حبیب جبریل کے چھلاک نورانی پر کے مقابل مصطفیٰ آپ کے گیسو اتھر میں سے ایک گیسوش کی شان بڑی ہو گئے عظیم ہے اس کا ردبہ کوئی پا نہیں سکتا اسے فرمایا واللیلی اذا سجا قسم ہے آپ کی وہ نورانی سیاہ ظلقوں کی جبکہ وہ چاہ جائیں حبیب پاک علیہ السلام کی رزبت سے اللہ پاک نے امت کو بشارتیں بھی دی ہے یہ رحمتیں برکتیں سرکار جو لے کر آئے ہیں ان رحمتوں برکتوں سے ہمیں اپنے دامنوں کو بھرنا ہے آقا کی طاعت و فرما برداری اپنی زندگی کو بیتانا اور گزارنا ہے اور عزیزان محترم چونکہ رات برکتوں والی ہیں سعادتوں والی رات ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سرات کے بارے میں فرمایا امام بحقی نے شعب الایمان میں اور فضائل الاوقات میں روایت بیان کی ہے اور امام جلاردین سیوتی نے الجامع القبیر میں جامع الحادث میں یہ روایت بیان کی ہے اور امام علی متقی نے کنزل امال میں بیان کی ہے شابد الحق مدیس دہربی نے معصباتہ بی سننا میں بیان کی ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ستائیس میں شب کو نیک عمل کریں گے سو سال کا سباب ان کو اتا کیا جائے گا ستائیس میں رات کو نیک عمل کرنے والے نیک عمل کا مطلب جو ذکر سن رہے ہیں یہ بھی نیک عمل ہے جو درود شریف پڑھ رہے ہیں یہ بھی نیک عمل ہے چل کے خدا کے گھر کی طرف جو آئے ہیں ہر قدم بڑھانا یہ بھی نیک عمل ہے تو ہر عمل پر نیک دیکھیں سو سال کا سباب لکھا جائے گا اور فرماتے ہیں بھی میں پاک جو بالا رکعات نماز مڑھیں گے اس طور پر کہ ہر دو رکعات کے بعد قائدہ کریں بارہ رکعات نماز سے فارغ ہو جائے تو فارغ ہو جائے کے بعد خبلہ رخ بیٹھ کر ایک تسبیح سو مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں اور سو مرتبہ ایک تسبیح استغفراللہ پڑھیں اور سو مرتبہ درود شریف پڑھیں اس کے بعد جو دنیا اور آخرت کے مقصد کے لئے دعا کریں گے اللہ ضرور خبر فرمائے گا حبیب پاک نے مشارت دی اور صبح جو روزہ رہیں گے اللہ تبارک و تعالی کے حبیب ان کے لئے ان مشارت دیتے ہیں کہ سو سال کے روزوں کا اللہ صبح بتا کرے گا اور ہر جائز دعا خبر ہوگی البتہ گناہ اور معاصیت کے کاموں میں کی جانے والی دعا البتہ خبر نہیں ہوگی یہ ایک فضیرت والا عمل رسول پاک علیہ السلام کی تعلیمات کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے اس کا بھی ہم احتمام کر لیں کیونکہ جاگنے کی رات ہے عبادت و طاعت میں گزارنا ہے کوئی زائد وقت نہیں لگتا چاہے مسجد میں ہو چاہے گھر میں ہو عزب سہولت اس بات کی کوشش کریں کہ بارہ رکعہ اس ترقیب کے ساتھ پڑھ لیں ترود شریف پڑھیں تلاوت قرآن کریں سیارت قبور کریں جو بھی آمال خیر ہے یقیناً انجام دیں گے تو بڑی برکتیں سعادتیں ہمیں ملے گی اللہ تمارک طلاقی بارگمہ فکرتا ہوں کہ اے رحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ماری خطاؤں کو درگزر فرما دیں اے رحم الراحمین تیرے حبیب پاک علیہ السلام جو آج کی رات میں مشاہدات فرمائے ہیں جن عذابوں کے بارے ان بتلائے اے اللہ ان گناہوں سے بھی بچا لے اور عذابوں سے بھی ہمیں محفوظ فرما دیں اے رحم الراحمین ہمارے دلوں میں اپنی اور اپنے حبیب پاک کی بیری یا محبت پیدا فرما دیں اے اللہ ہمیں طاعتوں کا شوق و ذوق عطا فرما دیں اے اللہ اسلام کی سربلندی عطا فرما اے اللہ جن اسلام کو سربلند کر دیں اے اللہ مسلمانوں کو سربلند کر دیں اے اللہ ہم سب کو حبیب پاک کا وفادار غلام بنا دیں اے رحم الراحمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں تندرستی عطا فرما شپائے کامل عطا فرما اے اللہ جن بیماروں کے لئے دعاوں کی قاہش کی گئے مولا انہیں تندرستی عطا فرما آفیتِ تام عطا فرما دے اے اللہ جو بے روزگار ہے انہیں حلال و پاکیزہ روزی عطا فرما اے اللہ جو دنیا سے اجازت سکے ہیں ان کی قبروں میں رحمت و انوار کی بارج برسا اے اللہ جو ظلم سے تمام ہو رہا ہے اے اللہ اس کا خاتمہ کر دے اے اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما اے اللہ قتل و غالتگری کے واقعات جو ہو رہے مولا اے اللہ اس کو ختم کر دے مولا امن و سلامتی کو پیدا فرما دے مولا اے حرمر راہبین ہمیں خلوص و محبت کو پیدا فرما دے اے حرمر راہبین اے پاک پروردگا تیرے محبوب پاک علیہ السلام کی تمام تعلیمات پر چلے کے ہمیں توفیق عطا فرما حبیب پاک کی سنتوں بھری زندگی ہمیں نصیب فرما دے بولا اے حرمر راہبین ہمیں بزرگوں کا عدب کرنے والا بنا اے اللہ اپنے اولاد کی حقوق ادا کرنے والا بنا اے اولاد کو ماباک کے حقوق ادا کرنے والا بنا اے اللہ میان بیوی کے حقوق کے ادائیگی میں مولا ہر ایک کو توفیق عطا فرما دے اے حرمر راہبین ان کی زندگیوں میں ناچاقیاں ہیں اے اللہ ختم کر کے محبتیں بھر دے پروردگا اے حرمر راہبین اپنے کرم سے اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے اے اللہ ہمارے سروں کو تیری بارگاہ میں جھکنے والا بنا دے مولا اے اللہ ہماری نگاہوں کی بھی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے زبانوں کی بھی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے کانوں کی بھی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے عامروں کی حفاظت فرما اے اللہ جان و مال کی حفاظت فرما اے اللہ اسم و معاصیت سے اے اللہ گناہوں سے ہمیں بچا لے مولا اے اللہ نفس امارہ کی سرکشیوں سے بچا لے اے اللہ شیطان الرحیم کی شرنگیزیوں سے بچا لیں اے اللہ ہمیں صد ریزی کا شوق عطا فرما من وقت نمازِ با جماعت عذا کرنے کی توفیق عطا فرما اے رحم الرحیمین راتوں میں اٹھ کر بولا تیری بارگاہ میں اے اللہ گڑ گڑا کر دعا کرنے والا بنا دے اے اللہ سہر کے وقت میں بخشش طلب کرنے والا بنا دے اے اللہ غفلت کی زندگی سے ہم توبہ کرتے ہیں مولا اے اللہ صدق جل سے ہمیں توبہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے اے رحم الرحیمین نامِ عامال میں جو گناہ ہے مولا اس کا مٹا دے عالمِ برزخ سے بھی مولا مٹا دے اے اللہ تجھے واستہ تیرے رحمت والے حبیب کا اے اللہ ہمیں محشر کے بیدان میں رسمہ خودے سے بچالے بولا اے اللہ تیرے محبوبِ پاک علیہ السلام تو صلی اللہ ہم سے خوش اور راضی ہو جائے ایسی زندگی نصیب فرما دے بولا اے رحم الرحیمین حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا اقوال شریفہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے اے رحم الرحیمین ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق و شوق عطا فرما دے اے پاک پروردگار رمضان کی بابرکت مہنے میں بولا اے خاص روزوں کا اور تراویق کا اور تحجد کا احتمام کرنے والا ہمیں بنا دے مولا اے اللہ ہمارے لئے ماہ رجب میں برکت عطا فرما اے اللہ شعبان نے برکت عطا فرما اے اللہ ہمیں رمضان کے وحیدے تک پہنچا اے پاک پروردگار تمام دنوں کی قدر کرنے والا بنا دے اے اللہ اللہ لمحے میں بولا تیری طرف ہم متوجہ رہے ساتو کرم فرما دے بولا اے اللہ بے حیائیوں کا خاتمہ فرما اے اللہ ہماری اولاد کو ہم سب کو اے اللہ بے حیائیوں اور فرحانی کے ماحول سے بچا لے بولا اے اللہ جن کی بیٹیاں بے شادیوں کے بیٹی ہوئے بولا غیب سے ان کے رشتوں کے انتظامات فرما دے اے پروردگار جو بچے گمراہیوں میں پھر رہے اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما اے اے ارحمر راہبین جو مقروز ہیں انہیں بارے قرض سے مجات عطا فرما اے غیب کے قزانے رکھنے والے مالک اپنے بحبوب کے صدقے میں بولا رشت کے قزانے غیب سے ہے ہمارے لئے بولا جاری فرما دے آسمان سے دروازے کھول دے رشت کے مولا زمین سے قزانوں کو اے اللہ جاری کر دے اے اللہ اپنے کرم سے اے اللہ فضل فرما دے مولا آسمان سے مولا رشت کے قریم نازل فرما دے اے اللہ زمین سے رشت کے قریم کو اگا دے مولا اے اے ارحمر راہمین کسی کا محتاج نہ بنا اپنا اور اپنے حبیب پاک نہیں صلات السلام کا نیاز مند بنائے رہ مولا ہے اے ارحمر راہمین جو حاضرین ہیں ان کے جائز مقصدوں میں کامیاں بھی آتا فرما اے اللہ تیرے بندے تیری محبت میں تیرے حبیب کی محبت میں بیٹھے ہوئے مولا اے اللہ اس حاضر ہونے کو جمع ہونے کو قبول فرما لے اے ارحمر راہمین ہمارے دلوں سے کینوں کا خاتمہ فرما دے اپنی اور اپنے محبوب کی محبتیں بھر دے مولا اے اللہ ہم میں اخلاص پیدا فرما دے حسن نیت اور للہیت پیدا فرما دے اے اللہ تمام مشکلات کو دور فرما دے اے اے ارحمر راہمین اپنے فضل و کرم سے مولا جب تک دنیا میں زندہ رکھ اسلام پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ مولا وقت عقیر آئے تو ایمان کے ساتھ مولا خاتمہ نصیب فرما اے اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ و زیانت روز مقدسہ کی سعادت کے تا فرما دے اے اللہ اس راہ میں جو رکاوٹیں ہیں دور فرما دے اے اللہ جو قید خانوں میں ہیں مولا انہیں قید خانوں سے ٹھڑا دے اے اللہ اے پروردگار جو ظالموں کے ظلم کا نشانہ بنے ہوئے ہے اے اللہ ان مظلموں کی مدد فرما اے اللہ